بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم كیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدلللہ میں بالکل ٹھیک چھاگو آج میرا ساتھ میری بھانچی بریدہ ہے جو گراظی سے آئیم ہے میری بڑی بھین کیوٹی آئین سے ملتے ہیں السلام علیکم كیسے ہیں آپ سب لوگ آپ cheaper آج ہم بنانے والے ہیں پینکیک اور فرنچ فرائز فرنچ فرائز پہلے کیا بنائیں گے فرنچ فرائز ہے پینکیک پینکیک نہیں پہلے فرنچ فرائس اوکے اوکے چلے بناتے ہیں آج کونسے کچن میں نانو کی کچن میں نانو کی ہرائی میں ہم چلے بناتے ہیں آج پریدہ کراچی سائمی ہے اور پریدہ کتل کرتا آنیا آپ نے پینکیک بنائے ہیں تو آپ بھی بنائیں جلدی سے یہاں پر آکے تو فٹا فٹا نانو کی گھر آگئے اور جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آلو کا ہے یہ آلو ہے پہلے نے دھولیں پریدا چلیں دھولتے ہیں پریدا بھی کیا ہو رہے یہ پانیوبالہ ہم نے اس میں ایک چمچ بھڑ کے نمک ڈالا ہے ہم اس میں نالیں گے فرنچ فرائس اوکے چلے فرنچ فرائس جانے اچھے پریدا نے اس کے دے ایک چمچ بھڑ کے نمک ڈالا تھا پانیوبال ہو رہا ہے اور اس میں دیکھیں کتنے زبردست کٹنگ کیے ہوئے فرائز ہیں سب ہاتھ اس سے کٹ ہوئے یہ ہم اس کے دے دے دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے ایسے زبردست کٹنگ کیے ہوئے بس وہ کتنے دے تک اسے پوائل کرنا ہے 4 منٹ کے لئے 4 منٹ کے لئے چلیں بریدا کی ریسے پیسے فرنچ فرائس بنیں گے 4 منٹ تکے پوائل ہوں گے اور پھر کیا کرنا ہے اس کا پانی نکال لے پانی نکال دیں گے پانی نکال لے بریدا کیا کریں گے اس میں مسحارے ڈالیں گے دہوں میں فرنچ فرائس میں لگا رہے ہوتا ہے پھر اس کو آئل میں فرائے کریں گے ٹھیک ہے بریدا کی تھوڑی سی آواز آہستہ نکال رہی ہے نا بریدا چلو کوئی بات نہیں آئنی تیز کر دیں گے ٹھیک ہے آچھا بریدا جب تک بوائل ہو رہے تب تک ہم پینکک ریڈی کریں چل بس تو پھر ہم یہاں پہ پینکک بنانے کیلئے رڈی ہو گئے تھے اور یہ میں نے یہاں پہ ٹو ایکس لئے تھے تو خیر یہ بریدا کی ریسپی ہیں دونوں پینکک کی اور فرائس کی اور ان کو بہت شوق ہے کوکنگ کرنے کا تو ہم دونوں میں ان کے کوکنگ کر رہے تھے کرنی میں بناوں گے میں ان کا چلے آج اپنی بھانچی کے ہاتھ کی بنیوے پینکک کھاتے ہیں میں بلکل بلاور کی حلب کر والی تھی لیکن یہ بچی ہے بچی کو اکیلے کی جن میں ہم نہیں جانے دے سکتے تھے بچے خوش رہتے ہیں اور بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتا یہ بیکنگ پاورڈر ڈالا تھا ایکس ڈالے ہیں ونیلہ ایسنس ڈالا ہے یہ تھوڑا سا نمک ڈالا تھا نمک ڈالنے کے بعد چینی وغیرہ ڈالیں گی چینی تھوڑا سی زیادہ ڈالی تا کہ میٹھے پین کھونے چینی تھوڑا سی زیادہ میٹھے ہوتے تو بھی اچھے لگتے ہیں میرے ڈال دیا تھا ایک کب بھر کے اور اس کے باہر ایک کب بھر کے دور ڈال دیا تھا اچھے طریقے سے بیٹ کر رکھ دیا تھا ہم نے کہ جب تک تھہر جائے مطلب لیکیوٹ فارم تو پھر ہم تب تک یہاں پر فرائز وغیرہ فرائے کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ آلو کے اندر میں نے آٹا اور نمک لگا کے اس کو اچھے طریقے سے رکھ دیا تھا آنی ٹیسک میں بھوٹا اچھے لگیں گے اور یہ بہت خستہ بنے خستہ بنے چلیں چکتے یہ دیکھیں کتنے زبردست کسا زبردست یہ دیکھیں اسکندس اسکند کتنے زبردست میں کھا کر بتاؤ ہم 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 اب ادھر میں نے ایک پین لے لیا تھا اچھے نون سٹک میرے گھر میں تھا تو نون سٹک پہ ہمیشہ بنا دی رہتی تو میں نے آج نون سٹک جو نورمل پین ہمارے پاس ہوتے ہیں مدلہ فرائی پین وغیرہ تو وہ آج امی کی گھر گئے تھا تو میں نے اس بنانے سکھاؤں اچھے اس میں یہ ہوگا آپ ہلکی آنچ پہ آپ بنائیں گی اور ہلکا سا بیٹر ڈال کے تھوڑا سا ایک چھو بھر کے اور اچھے طریقے سے فرائی پین کو گول راؤنڈ شیپ میں گھومائیں تو یہ اچھا سا بن جاتا بلکل باریک سا مطلب لیئر ہونے چاہیے کیونکہ اس نے تھوڑا سا رائس بھی ہونا ہونا ہوتا کیونکہ اس نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہو ہے تو یہ میں اس گنتر فلپ کر بہت پسند آئے تھے بچوں کی بنیوی چیز ہوتی والی صاحب جو میرے ماشی اللہ سے ہر چیز کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں بتاتے کہ اگلی ریسپی سامین یہ بنو اگلی ریسپی یہ بنو تو مجھے بہت اچھا لگتا بہت تعریف کرتے کھانے کی تو یہ بن چکا تھے دیتے اب دیکھ ہم نے کی 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 بینٹی بینٹی سوہر لے آگی بریرہ اور یہ چوکلیٹ تو جی ہاں پر میری بریرہ کا پف سمجھلنے میں نہیں آرہا تھا بار بار آنی پف کو سمجھل رہی تھی بریرہ کے تو بہت یمی بریرہ کے ہاتھ کے بنے میں پین ریڈی ہو گئے تھے میری بچی ماشاءاللہ سے اتنا خوش ہوگی تھی بس بچوں کی چھوٹی خوشکیاں ہوتی جو ہمیں دیکھ چاہیے اور وہ میری بھانجی مجھ تو یقین کر اپنے بچوں سے زیادہ پر پیار آتا اچھا جی پھر ہم نے بنائی مولی کے پراتے اس کے بلکل پرفیکٹ اچھا میں نے اس میں لارج مرچے کم ڈالی تھی کیونکہ جو میری فادر مدر ہیں گھر والے امی کی گھر والے مرچے کم ڈالتے ہیں ہم زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ پیڑے میں نے بنا لیے تھے اور آپ جو پیچھے کی آواز آرہی بس پیس کانلی آج اگنور کر دیجئے گا کیونکہ امی کی گھر ماشاءاللہ سے بھارا گھر جوائنٹ فیملی ہے چچا تایا سب سب ساتھ رہتی ہیں تو پھر ان کے بچے تو سب بس یہ ہی چلتا رہتا تو وائز ریکارڈنگ بہت مشکل تھا کرنا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کی کسی طریقے سے ہو جائے اور میرے جو ویورز کو بات سمجھ میں آجائے اور پھر بس یہ میں مولی کا بھوٹا بنا کر اور یہ پراتھے بنائی تھی یہ پیچھے سے میرے فادر کی آرہی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ 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 اس آواز کو تو ہمیشہ قائم دائم رکھیں جب بھی میں گھر میں مجھے ایسی آواز سننے کو ملیں آمین سو آمین میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شئر کر دیں اللہ حافظ